ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آلی چن چن کر علماس کی بیٹی سنبل سے اپنی بہن نشہ کا بدلہ لے رہا ہے سنبل جس کا کسی بھی ماملے میں کوئی قصور بھی نہیں ہے کہتی ہے آلی کی ماں آلی سے کہ سنبل جب سے آئی ہے اس نے اس گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے اب تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ تم شادی کے پہلے دنوں میں اس کو گھماؤ پھراؤ گھماؤ پھراؤ تاکہ تمہاری تازہ ترین یادے بنیں اور یہ تمام تر ذمہ داریاں صرف اور صرف تمہاری ہیں اپنی ماں کی یہ بات سن کر آلی اپنی ماں کو یہ جواب دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں سنبل کو لے کر گھماتا پھراتا رہوں آپ نہیں چانتی کہ میں نے آفیس کا نیا کام شروع کیا ہے اگر میں اپنے کام پر فوکس نہیں کروں گا تو میرا کام تو پہلے سے ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ ہی کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا پیچھے سے آتی ہے سنبل اور آلی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کی امی کو سمجھا دوں گی وہ بلا وجہ ایسی بات کر رہی تھی آپ کیوں گصہ ہو رہی ہیں پر آلی جھڑک کر سنبل کو وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف آسم کو کہتی ہے اس کی ماں الماس کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے آسم بلاتا ہے الماس کو اور پوچھتا ہے کہ آلیان کو خورم کا نمبر کیا اس نے دیا تھا وہیں پر امبر مزید تیلی لگا رہی ہوتی ہے تاکہ نیہا کو بے حد باتیں سننے کو ملیں لیکن نیہا یہ بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے وہیں پر الماس اپنی بیٹی امبر سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ شادی کے مسئلے مسائل اور یہ دوسرے مسئلے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے لیے تو کوئی اور مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے امبر کہتی ہے میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی کہ ان باتوں کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو اتنی زیادہ تنگ کر رہی ہے کہتی ہے الماس کہ مجھے ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بھی حق ہے کہ میں پوتے پوتی کو اپنی گود میں کھلاؤں جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے مجال ہے کہ مجھے کوئی خوشی کی خبر ہی سننے کو ملی ہو کہ کوئی بچہ اس گھر میں آ رہا ہے کہتی ہے امبر کے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھائی آسین کو بھی بچے بہت زیادہ پسند ہیں لگتا ہے نیہا بھابی کے ساتھ تو ہمیں بچے دیکھنے کی کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوگی دوسری طرف سنبل پوری طرح سے پریشان ہو چکی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ آلی جس کا رویہ کبھی کچھ اور ہوتا ہے اور کبھی کچھ اور وہیں پر دوسری طرف آلیان کہتا ہے کہ سنبل میں تمہیں اس طرح سے ماروں گا کہ تم یاد رکھو گی تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو تمہاری ماں کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کی بچائی عذیت بن کر نکلیں گے اور یہی میرا بدلہ ہوگا دوسری طرف نورین جو کہ علماس کے پالر میں کام کرتی ہے اس نے پوری طرح سے ٹھان لیا ہے کہ علماس کو تباہ و برباد کر کے رہے گی کسٹمرز کے سامنے جان بوجھ کر اپنی پارٹنر کے سامنے وہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے کتنی غلط بات ہے کہ علماس میڈم کسٹمرز سے یہ کہہ کر کہ وہ برینڈ کے پروڈکٹ یوز کر رہی ہیں جبکہ وہ لوکل پروڈکٹ یوز کرتی ہیں جیسے ہی وہ کسٹمر یہ بات سنتی ہے اور وہ چونک جاتی ہے دوسری طرف علیان لے کر جانے لگتا ہے سنبر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے لیکن گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کرتا ہے کہ سنبر کو چوٹ لگ جاتی ہے یہی چاہتا ہے وہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر وہ اپنی بہن کا بدلہ پورا کرے وہیں پر امبر جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ لڑکا مزید امبر کو اپنے جھانسے میں دینے کی کوششوں میں ہے تو کیا ہوگا مزید آگے دیکھے داؤ